اہم خبر ہے اسلام آدھائی کورٹ نے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیئے کہ اس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ درخواست گزار کا سٹیٹس کیا ہے آپ مفرور ہیں وکیل امجد پرویس کی جانب سے جواب دیا گیا جو ابھی درخواست گزار کا سٹیٹس مفرور کا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد عمران حماست موجود ہے عمران آگاہ کیجئے گا آج کی سماعت میں کیا ہوا یہ تقریباً دس منٹ طویل سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر سماعت کی جب سماعت کا آگاز ہوا تو نواز شریف کے وکیل عبجد پرویز روسترم پر آئے اور انہوں نے استدا کی کہ یہ پروٹیکٹیو بیل کی ہماری اپلیکیشن ہے اور اس کی سپورٹ میں ہم کچھ عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دینا چاہتے ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے چیئرمن پی ٹی آئی کی مختلف کیسز میں حفاظتی زمانتوں کا بھی حوالہ دیا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی رہنما آسماء عالمگیر کی حفاظتی زمانت کا بھی حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کچھ دیگر کیسز کے فیصلوں کی کاپیاں عدالت کے سامنے پیش کی چیف جسٹس آمر فاروق کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا اس وقت آپ مفرور ہیں اس وقت ملزم کا سٹیٹس کیا ہے تو عمجد پرویز کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی بالکل ابھی پروکلیمڈ آفینڈر کا جو ہے وہ سٹیٹس ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا لیکن چونکہ ہم مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالے بھی ساتھ لے کر آئے ہیں تو اس میں انٹرسٹ آف جسٹس کے لیے سابق وزیراعظم نواز شریف کا یہ بطور ملزم ان کا یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے کیسز کو فیس کرنا چاہتے ہیں تو عدالت سے ہماری استعداہ ہے کہ عدالت انہیں یہ موقع فرام کرے تو چیف جسٹس کے جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی چونکہ نیب بھی موجود ہے تو ہم نیب موجود نہیں ہے تو ہم نوٹس جاری کر دیتے ہیں کل اس کیس کو سماعت کے لیے رکھ دیتے ہیں نواز شریف کے وقلہ کی جانب سے بتایا گیا کہ نیب پروسیکیوٹر اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں انٹرسٹنگلی نیب کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا کوئی پیش کی اطلاع نہیں تھی لیکن پھر بھی نیب کے پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں موجود تھے جیسے ہی ان کا ذکر ہوا تو وہ اپنی نشست سے اٹھ کر روسٹر پر آئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے جو انسٹرکشنز ملی ہیں ان کے مطابق ہمیں اس درخواست پر کوئی اطراز نہیں اگر عدالت سابق وزیراعظم نواز شریف کو حفاظتی زمانت دے دیتی ہے تو بینچ میں شامل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا نیب پروسیکیوٹر کے اس رویے پر ان کی اس سٹیٹمنٹ پر اور انہوں نے کہا کہ کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں اگر اس کیس کا فیصلہ بھی کل ادم قرار دے دیا جاتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں ہوگا اب کل تک کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور کل اس کیس کی دوبارہ سمات ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران آپ نے اپڈیٹ کیا